تو ریسنٹلی میرے ایک سبسکرائبر نے 800 ڈالر ایک دن کے اندر ارن کیے ہیں وہ بیسکلی اس نے کس طریقے سے کیے ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں سب سے پہلے تو ہم جاتے ہیں انسٹرگرام کے اوپر جہاں پر اس نے اپنی سٹوری شیئر کی پہلے میں آپ کو سٹوری بتاتا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ وہ ساری چیزیں کس طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں فری لانسنگ کے تھو ایسی بات نہیں ہے کہ میں انسٹرگرام کے میسج ریڈ نہیں کرتا میں ریڈ کرتا ہوں لیکن بہت سارے ہوتے ہیں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ سب کو ریپلائے کر سکوں لوگ فائیور اور اپور کی طرف جاتے ہیں بٹ میں ڈائریکٹ لینکڈین پر ہی گیا جیسے آپ نے ریسرچ بتائی سیم وہی میتھڈ یوز کیا میں نے اور الحمدللہ بہت سے کلائنٹس مین کیے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایٹ ہنڈڈ ڈالر کا کلائنٹ ملا تین دن پہلے اور اس کا کام میں نے جسٹ ایک دن میں فائنل کر دیا تھانکس تو یو اور نالج میں بھی تھوڑا سا کیوریوس تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ لینکڈین جو فری لانسنگ کورس کے اندر کافی ساری سٹریٹیجیز میں نے بتائی تھی تو اس کو کون سی ہلپ کی تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو کون سی سٹریٹیجی ہلپ کی اس نے بتایا کہ سر لینکڈین کو میں پہلے بھی یوز کر رہا تھا بہت کوئی ریزن نہیں ملتا تھا بہت جب میں نے اپنی سرویس کی ویب سائٹ بنائی اور اپنا سب پورٹ فولیو اور ایکسپیرینس وہاں پر منشن کیا تو ریزن اچھا آنا سٹارٹ ہو گیا اس کے علاوہ جو ریسرچ کا آپ نے بتایا کہ نیرو کرنا ہے نیش کو وہ بہت ہلپ فل تھا تو یہ ساری چیزیں پوسیبل کیسے ہوئی ہیں میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتا ہوں یہ سب کچھ آپ بھی اچیف کر سکتے ہیں اور ایٹھ ہنڈڈ ڈالر تو بہت چھوٹا نمبر ہے آپ اس سے بھی بڑا نمبر اچیف کر سکتے ہیں تو ذرا غور سے سنیں سب سے پہلی چیز آپ نے کرنی یہ ہے کہ آپ نے لینکڈین فریلانسنگ کورس دیکھنا ہے جو کہ کمپلیٹلی فری ہے آپ کو اس کا لینک دسکرپشن کے اندر مل جائے گا آپ اس کو دیکھ کے وہی سیم سٹیٹیجز ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں میرا پورا فریلانس کیریئر لینکڈین پہ ٹکا ہوا ہے تو میں نے وہی سٹیٹیجز آپ کو بتائیے تھا کہ آپ بھی یہ جو فریلانسنگ پلیٹفورم ہے لیکھ فائیور جہاں پہ آپ بیس پرسنٹ فیز دیتے ہیں کبھی آپ کی گگز ڈی رینک ہو جاتی ہیں آپ کو آرڈز ملنا بند ہو جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے آپ شٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ لینکڈین کو اچھے طریقے سے یوز کرنا شروع کر دیں اس میں میں نے ایک مین چیز بتائی تھی کہ آپ کو اپنی نیش کو نیرو ڈاؤن کرنا ہے آپ اگر کسی برادر نیش کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کلائنٹس فائنڈ کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ بہت سارے اور بھی لوگ ہوں گے جو ان کلائنٹس کو وہی سرویسز سیل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کی سرویس تھوڑی سی یونیک ہونی چاہیے اور جتنا زیادہ ویلیو ایڈ کر سکیں گے اتنا ہی زیادہ جلدی آپ کلائنٹ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹن چیز تھی کہ آپ نے سمال بزنسز کو ٹارگٹ کرنا ہے ان کے بزنس کے اندر جو ویکنس ہے اس کو فائنڈ کرنے کے بعد آپ نے اسی حساب سے ہی ایک پرپوزل بنانا ہے اور اس کو سینڈ کرنا ہے یہ ہوگی دوسری بات اب تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں ایمپلیمنٹ کر بھی لیں اس کے باوجود بھی آپ کو لنگڈین کا اگر کوئی ایک پروفیشنل بندہ ہے وہ شاید آپ کو ہائر نہ کرے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ یہی سمجھ رہے کہ آپ ایک انڈیویجول فریلانسر ہیں اور آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو اسی ورہ سے شاید وہ آپ کو ہائر نہ کرے اس کے لیے جو مین چیز ہے جو میں نے آپ کو اس کورس کے اندر بڑھائی تھی کہ آپ کو اپنی ایک پورٹ فولیو ویب سیٹ بنانی ہے جتنے بھی بھائی فریلانسر ہیں آپ سب کو اپنی پورٹ فولیو ویب سیٹ بنانی چاہیے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے کلائنٹ کو اپنا پاسٹ ایکسپیرینس چور نہیں کرتے وہاں پر اپنے ورک کی ساری ایکزامپلز آپ شور نہیں کرتے تو وہ آپ کو ہائر کیسے کرے اس کو یقین کیسے آئے آپ ذرا جا کے شیشے میں دیکھو میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے ایسے نہیں لگتا کہ یہ مجھے ہائر کریں گے ٹھیک ہے وہ نمبر کی بیسیس کے اوپر ہائر کرتے ہیں آپ کو جہاں آپ کے نمبرز اچھے ہوں گے جہاں آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہوگا پورٹ فولیو اچھا بنا ہوگا اس بیسیس پر وہ آپ کو ہائر کریں گے وہ بے وکوف نہیں ہے آٹھ سو ڈالر اگر اس بندے نے ایک دن کے اندر کمائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے بغیر دیکھے اس کو آرڈر دے دیا ہوگا آبویسلی اس بندے نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی ہوگی اور دیکھا ہوگا کہ کیا یہ ویلیو ڈو منی ہے یا نہیں ہے اور کیا یہ میرے بزنس کو بھی ہیلپ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو پورٹ فولیو ویب سائٹ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جتنے بھی فریلانسر ہیں بے شک وہ نئے ہیں پرانے ہیں آپ کے پاس سکل ہے آپ کو پورٹ فولیو ویب سائٹ چاہیے اس کے دو فائدے ہیں سب سے پہلا ریزن اس کا یہ ہے کہ آپ کے کلائنٹ کو آپ پر ایک ٹرسٹ آ جاتا ہے سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر آپ پروفیشنل ای میلز بنا سکتے ہیں اور اگر آپ لنگڈین سے کسی کلائنٹ کے اپنے ای میل فائنڈ کی ہے تو جب آپ اسے ریچ آؤٹ کریں گے اپنی پروفیشنل ای میل سے ریچ آؤٹ کریں کیونکہ اس سے پتا چلے گا کہ یہ ایک بزنس ہے اور وہ شاید آپ کو وہاں پر ریپلائے بھی کرے گا لیکن اگر آپ ایڈ در ایڈ جی میل پہ جا رہے ہیں یاہو پہ جا رہے ہیں آپ کو کوئی ریسپونس نہیں آنے والا ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی ایکزامپل دیتا ہوں مجھے میرے یوٹیوب کی ای میل پہ بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور جس کا ایڈ در ایڈ جی میل ہوتا ہے میں فورن سائٹ پہ کرتے تو میں ان کو ریپلائے نہیں کرتا کیونکہ میں کمپنیز کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہوں میں کسی انڈیویجول بندے کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہا پورٹ فولیو ویب سیٹ بہت آسانی سا بنا سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے میں لنک ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں ایک ویڈیو کا جس کے اندر میں نے بیس منٹ میں آپ کو پوری ویب سیٹ کرنا سکھا دی تھی آپ وہاں سے ویب سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو میں ہوسٹنگر ڈاٹ کام سلیش لیٹس انکور یہ لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں ہوسٹنگر ڈاٹ کام سلیش لیٹس انکور کے اوپر جانے کے بعد آپ نے وہاں پر جتنا بڑا پیکج ہو جائے سیلیکٹ کر لیں کیونکہ انفلیشن بڑھ رہی ہے تو شاید کل کو آپ کو وہ ساری چیزیں مہنگی ملیں تو وہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کوپون کوڈ یوز کرنا ہے لیٹس انکور لنک کے اوپر جانے کے بعد ہی آپ losing کیجئے تاکہ آپ کو وہاں پر benefit مل سکے اور اس کے بعد آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں جس کے اندر portfolio website بنانی سکا ہی ہے و کمپلیٹ آپ وہاں سے portfolio website بنا لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے جانا ہے LinkedIn course کے اوپر LinkedIn course کے اوپر جانے کے بعد آپ نے وہ ساری strategies دیکھنی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کسی بھی klient کو reach out کریں اپنی ویب سائٹ وہاں پر آپ mention کر سکتے ہیں ایسے پورٹ فولیو بہت ہلپ ملے گی بہت سارے اچھے کلائنٹس میں ملیں گے میں نے جیسے آپ کو پتا ہے میرا تو فری لانسنگ کا کریئر ہی لنکڈین پر ٹکا ہوا ہے بھائی بہت ہی عرصہ ہو گیا فائیور اپور کے اوپر بیس پرسنٹ فیز دیتے ہوئے وہاں سے کام آ جائے ٹھیک ہے لیکن مین جو فوکس ہے وہ لنکڈین ہے آپ کا بھی مین فوکس اگر لنکڈین ہوگا تو بھائی دیکھنا آپ کو بہت اچھا رسپانس ملے گا آپ کی زندگی سکون میں آ جانی ہے تو دونوں چیزوں کو میں لنکڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں وہاں پر جاؤ اور آپ بھی سکسس سٹوریز اپنی مجھے شیئر کر سکتے ہیں میرے انسٹرگرام کے اوپر یا پھر آپ اس ای میل کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں میں سکسس سٹوریز کی ویڈیوز اس طریقے سے بناتا رہتا ہوں تو اگر آپ کے پاس کوئی سکسس سٹوری ہے اور میں نے آپ کی کسی طرح ہیلپ کی ہے تو آپ وہاں پر اپنی سٹوری ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ یہ میرے ساتھ شیئر کریں گے اور پورٹ فولیو ویب سیٹ والی ویڈیو کا لنک آپ کی سکرین کے برارس پر کلے کر کے آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو ہیلپ کی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میرا نام ہے سبان تاریک اور آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تینک یو اور اللہ حافظ